موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آج میں ایک اپنی اس بہن کے پاس موجود ہوں یہ ہماری بہن یہ ہماری سسٹر بیوہ ہیں اور ان کا جو بڑا بیٹا ہے یہ پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک سٹوڈنٹ ہے اور ان سے حالوال بھی پوچھتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کن کن مشکلات کا شکار ہیں اس سسٹر نے ہمارے آفس میں رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ میری کیمپین چلائیں تاکہ مجھے جو میرے دیکھنے والے بہن بھائی ہیں جو درد دل رکھنے والے میرے بہن بھائی ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر یتیم بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھنا چاہتے ہیں اور جو جو میرے بہن بھائی اس سسٹر سے رابطہ کرنا چاہیں گے اس کی تمام اکاؤنٹس ڈیٹیل جو ہیں موجود ہیں فون نمبر موجود ہیں اور تمام ڈاکومنٹس جو ایویڈنس ہیں وہ بھی ویڈیو کے اندر موجود ہوں گے تو میں اپنی اس بہن سے بات کرتا ہوں اسلام علیکم میری بہن وعلیکم اسلام اچھا سسٹر کیا نام ہے آپ کا کوسر بی بی کوسر بی بی آپ کے ہسپرن کا کیا نام تھا کازی خالد اقبال اچھا خالد اقبال جو بھائی تھے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں کیا ہوا انہیں سر وہ بی مار ہوئے تھے ان کے اندر کی پوری مشینری ختم ہو گئی تھی اور ان کو بلڈ کینسر بھی تھا ان کو بلڈ کینسر تھا اور کافی سارے مسائل تھے اور ہم نے چار ماہ ان کے ڈیلیسس بھی کروایا تھے پھر نہیں کمیاب ہوئے ان کے بعد وہ فوت ہو گئے ہیں اچھا یعنی ان کو گردوں کے بھی مسئلے تھے جی سارے ان کے گردے دونوں ختم ہو چکے تھے بلکل نہ وہ اٹھ سکتے تھے نہ بیٹھ سکتے تھے نہ کھا پی سکتے تھے ان کی قیفیت بہت غراب تھی وہ مزدوری کرتے تھے ان لوگ نے میٹرک پاس کیا لیکن کوئی جاپ نہیں تھی وہ مصری کا کام کرتے تھے کب فوت ہوئے بھائی وہ ہوئے تھے جنوری میں پچھلے سال ان کو دو سال ہو گئے ہیں اس تیس جنوری میں دو سال ہو گئے ہیں یہ سارے جو بچے ہیں یا آپ کے اپنے بچے ہیں میرے اپنے بچے ہیں یہ بیٹی ہے یہ چھوٹی بیٹی جب میرا شوہر پھوت ہوئے تو یہ دو مہینوں کی تھی دو مہینے کی جی سر اچھا میری بہن اب جس جگہ پہ رہ رہے ہیں یہ آپ کا اپنا گھر ہے جی سر یہ میرا اپنا گھر ہے کرتے کیا ہیں اب اپنے بچوں کو کیسے کھلا پھر آ رہے ہیں ان کی پرورش کیسے کر رہی ہیں ان کو کھلانا پلانا سکول کی صفائی وغیرہ کرنا چھوٹی کے بعد پھر میں تین بچے اپنے گھر آ جاتی ہوں اپنے بچوں کو بھی انجوائی کرتی ہوں ان کا خیال رکھتی ہوں ان کو کھلاتی پلاتی بھی ہوں میرے ماں باپ بھی ہمارا خیال رکھتے ہیں جو میرے ہیں رشتدار ان کا دل چاہتا ہے تو وہ ہمیں دیتے ہیں عید پہ خوشی پہ آپ کی بچوں کی اچھا یہ بتائیں کیونکہ یہ جو ہمارا بڑا بیٹا کھڑا ہے یہ کیا کرتا ہے کوئی کام کرتا ہے نہیں سر یہ ایٹھ کلاس میں پڑتا ہے نیو ڈانس سکول میں پڑتا ہے ایٹھ کلاس میں پڑتا ہے تو اب اکیلی ماں آپ اپنے بچوں کو پال رہی ہیں جی سر حلال کی روزی کما کر محنت مشکت کر اپنے بچوں کے لئے حلال روزی کما کر یہ سکول آپ سے کتنا دور ہے روزانہ کتنا جانا پڑتا ہے آپ کو میں بائک پہ جاتی ہوں یہ چھے کلومیٹر تو ہو جاتا ہے کسی کے ساتھ جاتے ہیں اپنے اسی بیٹے کے ساتھ جاتے ہیں یہ بیٹا آپ کو چھوڑتا ہے یہ میرا بیٹا مجھے سکول چھوڑتا ہے اور سکول چھوڑ کر پھر اپنے سکول چل جاتا ہے پھر واپس جب آتا ہے تین بجے مجھے واپس لے آتا ہے بہن یہ پوچھنا چاہوں گا یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہاں پہ آپ کو کیا سیلری تنخواہ کتنی دیتے ہیں چھے ہزار دیتے ہیں سر مصطفیٰ سہاران جو ہے میں ان کے سکول میں کام کرتی ہوں چھے ہزار سے آسان ہے اس مہنگائی میں اپنی فیملی کو چلانا آسان تو نہیں ہے لیکن بس کیا کروں جو اچھی نہیں کھلاتی لیکن ان کو ہلکی غیزہ کھلا کر صلاح دیتی ہوں گندم کے دانے ہمارے اپنے ہو جاتے ہیں تھوڑے بہت اچھا اب زمین تھوڑی سی ہے ایک 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 زمین میرے سرنہ نے دی ہوئی تھی میرے شہر کو پہلے اب انہیں ہم سے واپس لے لی میں نے کہا میں نہیں کر سکتی میرے بیٹا بھی چھوٹا ہے تو انہیں زمین آپ سے واپس لے لی آنجی اچھا یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بہت ساری مشکلات ہیں بہت مشکلات ہیں لیکن صبر سے میں نے اپنے بچوں کو کر رکھا ہے لیکن میں کچھ کرتا نہیں سکتی میں ڈاکا نہیں ڈال سکتی جو اللہ نے مدد دی ہے شکر الحمدللہ اچھا آپ نے ہمارے آفس میں اپروچ کیا ہمیں رابطہ کیا کہ میری اس طرح کی بات کریں اپنے فرنڈ سے اب میری جو بہنیں بھائی دیکھ رہے ہیں آپ کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کیا کریں گی آپ کیا ان سے کہنا چاہتی ہیں میری ان بہنوں سے تاکہ وہ آپ کی ہیلپ کریں آپ کی کوئی کاروبار کے لیے آپ کو کوئی ایسا کاروبار کروایا جائے کیا کروا جس میں آپ گھر بیٹھ کے اپنے بچوں کی بھی کیئر کر سکیں کوئی ایسی چیز ہے آپ کے ذہن میں کیا کر سکتی ہیں کاروبار میں یہاں پہلے کرنا تو چاہتی تھی لیکن ہماری بستی والوں نے یہاں کاروبار اپنے شروع کر رکھے ہیں یہی جو دکان پر سودے رکھے جاتے ہیں آپ کی بستی میں آرڑی دکان ہے آرڑی دو ہے پھر میں رکھوں پھر کوئی چیز چلے نہ چلے تو پھر بھی میرا کاروبار تھپ رہے ایسا بھی میں نہیں کر سکتی اگر میں جانوروں کی بات کروں تو اب میں سکول جاتی ہوں جانوروں کے لئے میرے مشکل ہو جائے میں شام کو واپس آؤں گی تو ان کا کھلانا ان کا پلانا ان کا خیال رکھنا جانور بھی ایسے نہیں رکھے جاتے چھیک ہے اچھا سسر یہ وہ پھر کیا ہیلپ کریں آپ کی آپ کو کس قسم کی ہیلپ چاہیے یہ پوچھنا چاہ رہا مجھے ہیلپ چاہیے ایک تو یہ میرا ایک کمرہ ہے میرا اس سے گزارہ نہیں چلتا اگر ہو سکتا ہے تو وہ مجھے مکمل گھر بنوا کر بھی دیں اور مالی بھی میری امداد کروائیں کیونکہ میں اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتی ہوں اچھا میں چاہتی ہوں جس طرح سے میں ٹینشن میں ہوں میں پریشان ہوں اس طرح میرے بچے پریشان نہ رہیں اس حالات میں میں کہتی ہوں میں بچوں کو پڑھانا لکھاؤں تاکہ میرے بچے آگے کمیاب ہو جائیں چھیک ہے مجھے مکمل گھر بنوا کر دیا جائے چھیک ہے اور میری مالی امداد بھی کی جائے تاکہ میں بچوں کو اچھی طرح سے پڑھا سکوں لکھا سکوں ان کی اچھی پرورش کر سکوں یہ جہل نہ رہ جائیں یہ انپڑھ نہ رہ جائیں اور میں اپنے اسی شہر کے گھر میں ہی اپنے جن کی گزارنا چاہتی ہوں آپ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ نہ کئی آگے میں کوئی دوسریوں لگا چاہتی ہوں نہ کوئی میں نکاہ وغیرہ کرنا چاہتی ہوں بس یہی میرے بچے ہیں اور یہی میری زندگی ہے چھیک ہے بس اس کے آگے میں آگا کچھ کیوں اچھا سسٹر آپ کی تمام تفصیلات جو ہوں گی آپ کے خامند کا ڈیتھ سرٹیفیکیٹ بچوں کے بے خام یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم ویڈیو میں ڈالیں گے آپ کا آکاؤن نمبر آپ کا فون نمبر جو بھی ہمارے بہن بھائی آپ کی حل بھیجنا چاہیں گے جی وہ ہم لے دیتے ہیں تو یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ ویڈیو میں ڈالیں گے ہمارے بہن بھائی جو اللہ کی رضا کی خاطر چاہیں گے آپ کی حل کریں گے اسٹم میرے پاس آپ کے لئے کچھ ڈنیشنز ہیں پندرہ ہزار رپے میری ایک بیسک سپورٹ ہے مزر محمود صاحب کی فیملی کی طرف سے جو یوکے سے ہیں انہوں نے بھیجے میں آپ کو دیتا ہوں میری بہن یہ پندرہ ہزار رپے یہ مزر صاحب کی فیملی کی طرف سے آپ کے لئے اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں کرے ان کے بچوں کی بیسک سپورٹ ہے آپ کے جوتی کپڑا جو بھی چیزیں ہمائے ہیں لے کے جا رہے ہیں اس کے بعد جو بھی انشاءاللہ کیمپئن ہوگی ہم چلائیں گے اور اللہ تعالیٰ آسانیہ کرے گا آمین بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا آپ نے ہماری ہیلپ کی ہے آگے بھی جواب سے ہو سکے ہمارے لئے ضرور کیجئے جتنا بھی آپ کا شکریہ دا کروں لیکن وہ کم ہے بہت بہت شکریہ میری بہن ناظرین اکرام آج آپ نے ہماری سسٹر جس کا نام کوسر بی بی ہے ان کی دکھ بھری داستان سنی ہے ایک سنگل مدر ہے کسی سکول میں کام کرتی ہیں آیا جی کا بچوں کی ٹیک کیر کرتی ہیں کلیننگ کا کام کرتی ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو یتیم بچے ہمارے پاس بیٹھے ہیں اور ان کا جو بڑا بیٹا ہے یہ سامنے ہیں جو وہ ابھی بھی سٹورنٹ ہے اکیلی ماں محنت مشکت کر کے اپنے بچوں کو حلال روزی کھلا رہی ہیں صرف آپ لوگوں سے اپیل یہ کر رہی ہیں کہ کوئی ان کی سپورٹ کرنا چاہے تو ویڈیو کے اندر اس فیملی کا کانٹیکٹ نمبر اکاؤنٹ نمبر منشن ہے آپ لوگ اللہ کی رضا کی خاطر ان یتیم بچوں کے لئے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے یتیم بچوں کی کفالت کی ان کی تکلیفوں کو کم کیا بروزے قیامت وہ میرے ساتھ ان دو انگلیوں جیسے ہوگا یعنی اتنا قریب قریب ہوگا تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے اپیل ہے کہ کائنڈلی اگر آپ ان کے لئے ڈونیشنز کا انتظام کرنا چاہتے ہیں صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر اور ان بچوں کی مشکلات آسان کرنے کی خاطر تو آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تاکہ ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو سکیں اکیلی ماں کے لئے بہت ساری مشکلات ہیں ظاہر ہے اتنے بچوں کو پالنا اور چھ ہزار روپے میں کام کرنا سارا سارا دن مشکت کا کام کرنا اور گھر کو بھی سنبھالنا تو ان کے لئے بہت مشکل ہے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ان کے لئے ہیلپ بھیجیں ڈنیشنز کا انتظام کریں تاکہ ان کی زندگی کے لئے کچھ نہ کچھ آسانیاں پیدا کی جا سکیں میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی